لاہور کا نوجوان اپنے گھر کی چھت پر کھڑا ہو کر بارش کا لطف اٹھا رہا تھا کہ اچانک ہوا یہ بادل گرشے اور وہ پیچھے کی طرف گر پڑا گھر والوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ فوری طور پر ہوا کیا ہے آخر اس پر بجلی گری ہے یا چھت پر پڑا کوئی بجلی کا تار جو ایسے چھو کر گزرا ہے بظاہر نوجوان کا ہاتھ جو بری طرح زخمی ہوا تھا ڈاکٹر سے جب چیک اپ کروایا گیا تو معلوم ہوا کہ جو زخموں کی نویت ہے وہ کچھ ایسی ہے کہ یہ جو لڑکا ہے اس کا ہاتھ کاٹنا پڑے گا جب ظاہری سے بات ہے جوان لڑکے کے ہاتھ کاٹنے کی بات ہو تو جو گھر والے ہیں سپیشلی جو ماں ہیں ان پر اس طرح کی جو خبریں ہوتی ہیں وہ بجلی بند کر گرتی ہیں مگر اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا سو جو ڈاکٹرز نے کہا وہ کیا گیا لیکن اس کے بعد یہ جو نوجوان ہے اس کے زندگی نے کیا رخ اختیار کیا اس کے بعد اس نوجوان کی زندگی میں کتنی تبدیلی آئی اور روز مرہ کے جو معمول ہیں ان کو وہ کس طرح سے سرانجام دیتا رہا ہے یہ بہت سارے سوال ہیں جو آپ کے میرے ذہنوں میں موجود ہوں گے اور انھی تمام سوالوں کے جوابات دیں گے نمائندے خصوصی ریحان احمد اپنے ریپورٹ میں لاہور کے ماس زاہد چھبیس سال کے تھے جب بجلی کی شدید جھٹکے نے ایک ہی لمحے میں ان کی زندگی بدل کر رکھ دی آسمان سے زمین پر آگرے اس بارے میں ماس کے قریبی دوست اور بائیونکس ریسر سینٹر کے سی اے او عویس قریشی کا کہنا ہے کہ ماس ان لوگوں میں سے نہیں جن کا ارادہ ٹوٹ جاتا ہے آج سے تقریباً ایک سال پہلے مواز بھائی کے آرم کی ہمیں اطلاع ملی مواز بھائی نے کوارنٹ کیا ہم سے کیونکہ جب ان کو ارٹیکلیٹ کیا گیا آج سے کوئی اگزیکٹ ارموست ایک سال پہلے ان کو کرنٹ لگا کرنٹ لگے گیا جب ان کا ہاتھ ارٹیکلیٹ کیا گیا تو انہوں نے اس کے بارے میں معلوم کیا کہ کہاں پہ سولیشن اویلیبل ہے تو بہت سائی ڈاکٹرز نے بائی آنش کو ریکمینڈ کیا جب بائی آنشی ریکمینڈیشن ان کی طرف گئی اور انہوں نے اس کے بارے میں معلوم کیا تو مواز بھائی نے جم سے کوارنٹ کیا ہم نے مواز بھائی کہ ٹھیک ہے آپ کراچی آئیں ہم سے رابتہ کریں مواز بھائی جب کراچی آئے تو ہم نے جب مواز بھائی کو دیکھا تو ہم بہت متاسر ہوئے ان سے کیونکہ ان کے اندر جو ان کی انسپیریشن تھی جو ان کا چارم تا جو ان کی ان کی انرڈی تھی اس انرڈی نے ہمیں اس باتے باندھے رکھا کہ مواز بھائی کے لئے کچھ بہت ہی اچھی چیز ہم ڈیولپ کریں تو سب سے اچھی چیز یہ تھی کہ ایک وہ پروس تیٹک سے پہلے وہ کہتے تھے یار میں گٹارست ہوں تو وہ گٹار بجانے کے بہت شوق رکھتے تھے تو مواز بھائی کے لئے ہم نے پہلے ایک ٹول ڈیولپ کیا جس سے وہ گٹار بجا سکے ان دے مین وائل وہ اپنے گٹار کے ساتھ انکورپیٹ کر رہے تھے ہم نے وہ پروس تیٹک کر رہے تھے اور مواز بھائی آج دنیا کے وہ ان واحد پہلے واحد شخص ایسے ہیں جنہوں نے ایک روبارٹک آرم کو یوز کرتے ہوئے گٹار پلے کیا اور یہ ہم نے ورڈ ریکارڈ فائل کیا جیسے آپ ہمیں ایک شو ویئر کرتے ہیں ویسی ہی آپ اپنے ایک پروس تیٹک آپ کو ویئر کریں آپ اپنا ہاتھ اس کے اندر ڈالیں وہ آپ کے برین سے سنکرنائز ہو جاتا ہے اور سنکرنائز ہو کے وہ ویسی ہی مووویمنٹ کرنا شروع جاتا ہے جیسے آپ چاہتے ہیں اگر آپ چاہیں آپ کی فنگر بند ہو آپ کی فنگر بند ہوتی ہے آپ چاہیں آپ کا ہاتھ کھل جاتا ہے اور اس پہ ہی ریسیچن ڈیولپنٹ کرتے ہوئے نہ کہ صرف ہم نے ابھی تب ان پیشنٹس کے لئے کیا تھا جن کا ایل بو کے نیچے پروسٹیٹک آویلیبل نہیں تھا جن کا ایل بو کے نیچے ایمپٹیشن تھی بلکہ اب ہم نے ان لوگوں کے لئے بھی پروسٹیٹک دیولپ کر لے جن کا ایل بو جوائن بھی نہیں ہے ماس اپنے مصنوعی بازو کے ساتھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ روز مرا زندگی کے سارے کام کرنے لگے جن میں گٹار بجانا اور کار چلانا بھی شامل ہیں مگر پھر بھی ان کی زندگی میں ایک کمی تھی اور وہ تھی ایک ایسی شریک سفر کی جو ماس کو ان کے مصنوعی بازو کے ساتھ قبول کر سکے اور پھر ایک دن وہ بھی آیا جب ماس کی یہ دعا بھی قبول ہو گئی ایکچلی جو میری میسیز ہے یہ ایکسیڈنٹ کے بعد ایکچلی وہ میری لائف میں آئی ٹھیک ہے تو انہوں نے ایک شو کیا کہ مجھے بھی اچھا لگوں ان سے بات کر کے تو یہ اس کے بعد جا کے پھر جب ایک کراچی میرا آنا ہوا کیونکہ بیسیل ہی تمہیں لاہور سے ہوں ٹھیک ہے کراچی آنا ہوا مرے ایک تو دفع یہاں پہ بائونکس تھی اس کے لئے بائونک کام کے لئے تو پھر کیا کہتے ہیں ان سے ایک دہا میٹنگ گئی تو پھر اس کے بعد پھر دو یہاں تک بات ہے کہ آج اللہم دلالہ ایک نکار کے بندن میں آ رہے ہیں دیکھیں میرا ایکچلی سینریو ایسا تھا کہ مجھے اتراز والا بندہ چاہیی ہی نہیں تھا مجھے ایکچلی ایون سیمپیتیٹک بندہ بھی نہیں چاہیے تھا ٹھیک ہے مجھے اپنا لائف پارٹنر میں نہیں کیونکہ اپنے آپ کو جب میں سیمپیتی سے نہیں دیکھتا میرے پیرٹس میرے بھائی ایون سب لوگی ٹھیک ہے تو جب میں وہ چیز اپنی لائف میں ایکسپیکٹی نہیں کرتا تو یہاں سے بھی میری بو آئی نا جب میری بات ہوئی ایک وائپ مچ ہوئی ٹھیک ہے تو وہی چیز تھی کہ یار انشاءاللہ انشاءاللہ ایک اچھی لائف گزر سکتی ہے ساتھ میں نے اس الیلیشن کے لیے سب کچھ جانتے ہوئے دیکھتے ہوئے میری فیملی اور میں نے ماز کو ایک سیپ کیا اور میں بہت خوش ہوں اور انشاءاللہ خوش ہوں گی ہمیشہ ستائیس سالہ ماز زاہد کے ساتھ جو حادثہ ہوا وہ ان کا نصیب تھا مگر اس حادثے کے بعد ماز نے زندگی سے ہار نہیں مانی اور آج بھی ان کا سفر آگے اور صرف آگے ہی کی جانب روا دوا ہے کیمرمن سناؤلہ کے ساتھ ریحان امت سما کراچی اب بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے بڑی خوش قسمت ہی ہوتی ہے جب آپ کی زندگی میں ایسا لائف پارٹنر شامل ہو جائے جو کہ آپ کو ہر طرح سے ایکسپٹ کرے